بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فورڈ سیکرٹس اللہ بھرکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تمہارے پیائے پیائے دوستو آج میں آپ کے لیے گول کپا کی ریسپی لے کے آئے ہوں چٹنیا بھی بنائیں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے گول کپے کیوں نہیں پھولتے اگر پھول جاتے ہیں تو وہ کرسپی کیوں نہیں ہوتے ہیں سوفٹ کیوں ہو جاتے ہیں کون سے ایسی گلتیاں ہیں جو آپ کرتے ہیں اور کون سے ایسے ٹپس اور ٹریکس ہیں کہ اگر آپ کو پتا ہوں تو آپ کے گول کپے بہت ہی پرفیکٹ اور بہت ہی کرسپی بنیں گے فوٹبال کی طرح کھولیں گے انشاءاللہ تو ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے ایک کپ لیا ہے سوجی کا جس کو میں نے اچھے سے چھان لیا ہے یہاں پہ آپ کوانٹیٹی کسی چیز کی کمی یا زیادہ نہیں کر سکتے ورنہاں آپ کی ریسپی خراب ہو سکتی ہے تو ایک کپ سوجی کا جائے گا چلیں جی اور دوسری جو اس میں چیز جائے گی وہ ہے میدہ دو ٹیبل سپون اس میں جسٹ میدے کے جائیں گے چلیں جی یہ مین چیزیں تھیں جو آپ نے نہیں بھولنی وان فورت تی سپون اس میں جائے گا نمک ٹیسٹ کے لیے اور یہ ہے کھانے کا سوڈا میٹھا سوڈا وان ایٹھ تی سپون یعنی کہ جسٹ دو چھٹکی ان سب چیزوں کو اچھے سے آپ نے کر لینا ہے مکس اور اسی دوران اگر آپ چینل پہ نئے ہیں جناب تو آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے آپ کی طرف سے ہمیں ایک انعام ہوتا ہے تو اس میں ٹوٹل پونا کپ پانی کا جائے گا آدھا کپ میں ابھی ایٹ کرتا ہوں پانی کا نارمل پانی جو ہوتا ہے گرم پانی ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں تو اب یہاں پہ چمچ کا کام ختم ہو گیا ہاتھوں سے اس کو ہمیں گوننا پڑے گا دیسی سٹائل ہمارا جو ہوتا ہے آٹا گوننے کا تو سو جی کا جو دانہ ہوتا ہے یہ بہت جلدی ختم نہیں ہوتا تو اس کے لیے ہمیں ہمیشہ دو کو سٹے دینا پڑتا ہے لیکن سٹے دینے سے پہلے ہم اچھے سے اس کو گون لیں گے ٹھیک ہے ٹوٹل پانی اس میں پونا کا پیٹ کیا ہے تو گون لینے کے بعد تقریباً دو سے تین منٹ سکران آئے اس کے بعد آپ نے اس کو دھاپ دینا ہے گلے رومال سے یا ریپر سے اس طرح سے چلیں جی اب چلتے ہیں چٹنیوں کی طرف اس کو دس منٹ پندرہ منٹ کا سٹے ہے ہمارے پاس پودینہ ہے ہرا دھنیا ہے اور ہری میرچے ہیں ایک پیارا سا چٹو لیں گے اور ان کے اندر ان سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے دھو کر ایٹ کریں گے چلیں جی اور کوٹ لیں گے پیس لیں گے اس کے اندر ٹیسٹ کے لیے ہم ہلکا سا نمک ایٹ کر دیں گے ایک چھٹکی جسٹ اور زیدہ پاوڈر ایٹ کر دیں گے اب ہم اس کو اچھے سے کوٹ کے پیس لیں گے اب یہ فریش بنا رہے ہیں تو ماشاءاللہ اس کی خوشبو بہت اچھی ہوگی اس طرح سے ہماری جو چٹنی ہے وہ بزار کی چٹنی سے کئی گناہ بہتر بنے گی کیونکہ یہ فریش ہے تو اس ڈو کو تقریباً ہو چکے ہیں پندرہ منٹ سٹے دینے کا مقصد کیا تھا کہ جو سوچی ہے یہ اچھے سے نرم ہو جائے اس کا دانہ ختم ہو جائے ایک دفعہ میں اس کو پھر گوند لوں گا اور اس دفعہ یہ بلکل سموتھ ہو جائے گی بلکل سوفٹ ہو جائے گی ڈو کو آپ نے ہلکا سا پتلا رکھنا ہے ڈو ہارڈ نہیں ہونی چاہیے پہلا ٹپ چلیں جی اب یہاں پہ ہم دسٹ کر لیں گے میدے کو اور ایک خوبصورت سا پیڑا بنا لیں گے اب یہاں پہ نیکسٹ اور سب سے اہم ٹپ کہہ لیں یا سیکرٹ کہہ لیں ہم جب بناتے ہیں گول گپا تو وہ پھول تو جاتا ہے کچھ لوگوں سے لیکن کرسپ بھی نہیں ہو پاتا وہ نرم ہو جاتا ہے وہ نرم کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو روٹیاں بناتے ہیں وہ موٹی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ کتنی پتلی ہے اتنی پتلی ہی آپ نے بنانی ہے اگر آپ مارکٹ میں گول گپا دیکھیں تو وہ کتنا پتلا ہوتا ہے even وہ ٹرانسپیرنٹ ہوا ہوتا ہے کٹنگ آپ نے اس طرح سے کر لینی ہے کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کے بیلتے ہیں تو وہ کافی مشکل کام ہے ہم مشکل میں نہیں پڑیں گے ہم آسان طریقے سے کریں گے اگر آپ کے پاس یہ کٹنگ نہیں ہے یہ چیز تو آپ کسی بھی بوتل کے دھکن سے جو اس سائز کا ہو اسے کٹنگ کر سکتے ہیں تو دھیان سے دیکھ لیں سب سے اہم سیکرٹ کہ یہ پتلا ہونا چاہیے تو پتا چل گیا کہ آپ کے جو گول گپے ہوتے ہیں وہ کیوں نرم ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ موٹے ہوتے ہیں یہاں پہ آئل آپ کو فل گرم چاہیے بسم اللہ حرامان الرحیم اور جب آپ نے اس کو ایٹ کرنا ہے فوراں سے دبا دینا ہے آئل کے اندر آپ نے اور یہ فلی پھول جائے گا اور آپ کے چمچ کو اوپر کو دھکے لے گا یہ دیکھ لیں میں نے کٹنگ نہیں کی پوری ویڈیو میں دیکھیں یہ اندر ڈالا آئل فل گرم ہے اس کو دبا دیا اور دیکھئے گا چندیز سیکنڈز کے اندر یہ پھول کے اوپر آ جائے گا اور آپ کا جو چمچ ہے اس کو یہ پریشر کرے گا نیچے سے کہ یہ اوپر کو آ رہا ہے دیکھ لیں خوبصورت سا گولڈن کلر کرنا آپ نے تھوڑے سے بڑے سائز کے بنا لیتے ہیں بسم اللہ حرامان الرحیم تو دیکھیں یہ فوٹ بال کی طرح پھول رہے ہیں یہ کتنا زیادہ فلفی کتنا زیادہ پھول رہا ہے جیسے کہ اس کے اندر پمپ سے ہم ہوا بھر رہے ہیں تو یہ بیکنگ جو سوڈا ہے اس کی وجہ سے اور ہم نے جو قوانٹیٹیز یوز کی ہیں پرفیکٹ اس کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا تو آج آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے آپ کا ایک لائک ہمارے لیے بہت کہہ لیں کہ ایک مان کی بات ہوتی ہے ایک عزت کی بات ہوتی ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں چٹنی منا لیتے ہیں یہ ہمارے پاس سملی جس کو میں نے بھگو کے رکھا تھا دو ٹیبل سپون پانی میں اس کا پلپ ہے اور ایک چٹکی اس میں نمک کا ایٹ کر دیتے ہیں اور ایک چٹکی اس میں زیرا پاوڈر کا ایٹ کر دیتے ہیں یہ ہے لال مرچ ایک چٹکی ایک کب اس میں پانی کا جائے گا اور اس کو سپیشل بنانے کے لیے یہ ہری چٹنی جو ہم نے بنائی تھی اس سے یقین کریں اس کی خوشبو ایسی ہوگی کہ چال جان تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں جی میرے اللہ کی شان یہ کتنا کرسپی ہے تو ماشاءاللہ اس کی رحمتیں نیمتیں اور بھرکتیں جو دیو اس نے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں تو میرے پیار پیار دوستو اجازن ساری food secrets وہ چینل ہے جو آپ کو secrets بتاتا ہے ہر recipes کے دل سے ایمان سے اور پوری نیت سے تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا آج آپ نے بھولنا نہیں ایک پیارا سا خوبصورت سا کمٹ کیجئے گا انشاءاللہ i will try my best to answer to your all questions تو اب دیجئے اجازن ساری کو اجازت اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ